خوش آمدید پیارے بچوں کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سبی خیر و آفیت سے ہوں گے پیارے بچوں آج کی اس ویڈیو میں ہم سبی عید الفطر کے اوپر ایک مضمون لکھیں گے ساتھ میں آپ سبی پین اور کاپی لے کر بیٹھیں گے ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں گے پیارے بچوں آپ کے اقزام میں ایک قومی تیوار پوچھا جاتا ہے اور ایک مذہبی تیوار مذہبی تیوار میں جیسے ہولی دیوالی عید اس طریقے کے موضوع پر آپ سے مضمون لکھنے کو بولا جاتا ہے اور پورے کے پورے دس نمبر کا آتا ہے تو سبی بچے بہت دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھیں گے چلیے شروع کرتے ہیں عید الفطر مسلمانوں کے دو بڑے تیوار ہوتے ہیں عید الفطر اور عید السحا عید الفطر سب سے بڑا تیوار مانا جاتا ہے اس تیوار کو پوری دنیا کے مسلمان مناتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں ایک ماہ تک روزیں رکھے جاتے ہیں انتیس یا تیس تاریخ کو ماہ شووال کا چاند نظر آتا ہے یعنی انتیس یا تیس کو عید کا چاند نظر آتا ہے تو اگلے روز عید الفطر کا تیوار منایا جاتا ہے سبی بچے دھیان سے لکھیں گے اسے اس تیوار کا انتظار سبھی مسلمان بڑی بے چینی سے کرتے ہیں یہ تیوار ایک ماہ کی عبادت وریازت کی بعد آتا ہے یہ تیوار اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی عبادت کا خاص مہینہ مانا گیا ہے اس ماہ میں زیادہ تر مسلمان خدا کی عبادت میں مشکول رہتے ہیں صبح صادق سے نماز مغرب کی آزان ہونے تک روزہ ہوتا ہے یعنی صبح نماز کے پہلے اور مغرب کے نماز کے بعد تک کا یہ روزہ ہوتا ہے روزہ رکھنے والے دن میں کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے مغرب کی آزان کے بعد مغرب کی آزان کے وقت روزہ افتار کیا جاتا ہے پھر عشاء کی نماز کے بعد ہر مسجد میں حافظ حضرات نماز تراؤی میں کلام پاک سناتے ہیں یعنی تراؤی بھی ہوتی آپ سب نے پڑھا ہوگا سنا بھی ہوگا دیکھا بھی ہوگا عید کا چاند سب کے لیے خوشی کا پیغام لے کر آتا ہے چاند دیکھنے کے بعد لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں چاند رات کو سبھی بازار کھلے رہتے ہیں بازاروں میں چہل پہل اور رونک رہتی ہے رات کا منظر دن سے زیادہ دلکش ہوتا ہے جیسے بازاریں سج جاتی ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ سجائے جاتی ہیں اور بازاروں میں اتنی رونک ہوتی ہے چاند رات والے دن کی پوچھئے حمد بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے اس دن صبح 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 ہی بڑے بچے حسل کرتے ہیں یعنی نہاتے ہیں نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اتر لگاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے چاہتے ہیں نماز کے بعد گھر واپس آتے ہیں بڑے بچوں کو ایڈی کی نقد رقم یا کوئی توفہ دیتے ہیں اس روز سیوئیاں دیکھیں کیا بنتا ہے سب سے خاص دش کیا ہوتی ہے عید والے دن سیوئیاں ہوتی ہے شیر خورمہ لذیذ کھانوں میں مٹھائی اور پھل وغیرہ بھی ہوتے ہیں پھل وغیرہ سے مہمانوں کی توازے کی جاتی ہے یعنی جب ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے عید والے دن تو ہم اسے سیوئیاں شیر خورمہ کباب جو بھی جتنی بھی آئیٹمز ہوتے ہیں بہت سارے جیسے سات آٹھ آئیٹمز بنتے ہیں سارے ہم ایمانوں کو نواز دیں اور وہ پرخلوس ہو کے خوش ہو کے کھاتے ہیں اور بچوں کو عیدی بھی دیکھے جاتے ہیں ہندو ہندو سکھ عیسائی ودیگر مذہب کے لوگ مسلم بھائیوں کو عید کی مبارک بات دیتے ہیں تو پیارے بچوں اس طریقے سے آپ سبھی اپنی کوپی میں عید الفطر کے اوپر مضمون نوٹ ڈاؤن کریں گے اچھا گیا تو آپ دیوالی کے اوپر بھی لگ سکتے ہیں اور عید کے اوپر بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے